بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم صرف ایک قبیلہ نہیں رہے ہر چیز پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے محمد صاحب یہ بتائیے ذرا ریاست کے وجود سے کیا حصل ہوتا ہے روایات ہاں روایات ہاں ہم اپنی روایات کو برقرار رکھیں گے اور ہر کوئی ہر کوئی یہاں عدالت سے انصاف لے سکے گا اور کوئی بھی کوئی بھی ہمارے پیچھے چال چلنے کا ہر قزمت سوچے اگر انصاف کا نظام دگڑتا ہے تو اس صورت اس ریاست کا دیا بجھنا شروع ہو جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے ریاستیں صرف سونے اور شپاہیوں سے نہیں حاصل کی جاتی آقل چاہیے ہوتی ہے اسمان صاحب سردران کیا دیوان میں آنے کے لیے گھٹا ہو گئے یا ہمیں نیچہ دکھانے کے لیے جرگہ لگا رہے ہیں ملک محمد ہم آپ کو حقیر نہیں سمجھتے محمد صاحب جس مسئلے سے تم گھرے ہو اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے سردران ہم شب ہی فانی ہیں آج نہیں تو کل ہم سب ہی سپورتے خاک ہو جائیں مگر مگر ہمارا خواب جو ہے ہماری زندگیوں سے کہیں بڑھ کر ہے اور یہ ہرگز نہیں بھولیا گا کیا سوچ رہے ہیں یاکوب صاحب ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد اللہ کے نام کو پورے جہان میں پھیلانا ہے ایک اور بات شاد رہے تکبر میں بھی آ کر کوئی اپنا پرچم بھلند کرنے کی کوشش نہ کریں ویسے بھی مسلمانوں کے اس قسم کی حرکتیں زیب نہیں دیتے خیر ہر کوئی اپنا فرض ذمہ داری سے نبھائے فرض میں کتاہی کرنے والا یقیناً سر کما سکتا ہے اسمان سردار ہمیں جو سننا تھا سن لیا جو لینا تھا لے لیا لیکن آپ نے ہمیشہ ریاست اور اقتدار کا نام لیا ہے جنگ جو کا کیا جہاد کا کیا یقیناً سردار اس پر آپ کی غیر موجودگی میں دیوان مباد آپ اپنی سرزمین پر واپس جاؤ گئے ہم دونوں تاجدین نویان کا نشانہ ہے کتاہیہ اس کے قبضے میں وہاں سے ہونے والے حملوں کو آپ کو شکست دینا ہوگی ابھی کے لیے ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے بابا میمات عملے کے لیے اگر یہی مناسب ہے تو میں اسے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ مناسب ہے جبکہ دور بدل چکا ہے تو اس صورت ہر چیز مختلف ہوگی ہم فتحیاب ہوں گے ہر کوئی تیاری رکھے آپ نے آپ جا سکتے ہیں سکتے ہیں اسلام علیکم شہزادے وعلیکم سلام سولگو راغہ بائندر صاحب خفیہ راستے سے کاراج لسون کو محل لانے والے کیا وہ پہنچ گئے پہنچ گئے ہیں شہزادے پہنچ گئے ہیں اس منگول کو وہ تب تک عذیتیں دیں گے جب تک وہ مو نہ کھول دیں یہی کرنا چاہیے پہلے ہمیں وہ اپنی معلومات بتائیں اس کے بعد اس کا سرطن سے جدا کر دیں گے انشاءاللہ میرے شہزادے ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اگر آپ کی خالہ کو معلوم ہو گیا تو اورہان نے مجھے بے وکوف بنایا اس نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے اس کی قیمت چکانی ہوگی اسے وہ رہا دیکھتے ہیں تم کیا جب آپ دو کے شہزادے ایلچم خاتون ایلچم خاتون اسمان صاحب محل میں انتظار کر رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں ایلچم خاتون یہ لڑکی کون ہے شہزادی چلیے ہم چلتے ہیں آن سے اورہان صاحب آپ جائیے کچھ دیر میں آتی ہوں میں ٹھیک ہے نا کچھ ہوا ہے کیا ٹھیک ہوں دراصل کچھ دیر کیلے رہنا چاہتی ہوں ایلچم خاتون میں جانتا ہوں کہ آپ مشکل میں ہیں آپ کے والد بھابی مگر انہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے نا اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہوں گے مگر انہیں ہوں گے ایلچم خاتون اپنے آسو پوچھ لیجے کوئی جواز نہیں ہے بات کرنے کا اورہان اپنے انتخاب کر چکا وہ منگول اب ہی ہماری گرفت میں ہے وہ سب کچھ متائے گا آپ بے فکر رہی ہیں آپ کے والے دور آپ کی بھابی کو ڈھونڈ لیں گے اللہ خیر کرے یہ یہاں کیا کر رہی ہے بھائی فاطمہ کیا ہوا بھائی میں نے ابھی ہولا فیرہ کو دیکھا ہے بازار میں اور وہ آپ دونوں کو دیکھ کر گئی ہے کہاں گئی ہے روتے ہوئے یعنی شہر کے دروازے کی طرف گئی ہے ہولا فیرہ یقیناً کچھ غلطی سوچ رہی ہوگی ہولا فیرہ کون ہے اور اس نے ہمیں ساتھ دیکھ کر کیا سمجھ لیا بھائی محبت کرتے ہیں اس سے اور تم تم کون ہو تم میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہی ہو اور یہ لباس کیسا پہن رکھا ہے تم نے کائی کبیلے کی حائما خاتون کی نصب سے میں ایلچیم خاتون ہوں سرائے میں ملیں گی فاطمہ خاتون اب کبی بھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گے ہولو فیرہ ہولو فیرہ جو تم سوچ رہی ہو ہولو ویسا کچھ نہیں ہے میرا پیچھا مت کرو تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہو ہولو فیرہ تمہیں غلط فینی ہوئی ہے ایک دفعہ میری بات تو سن لو سچ سننا چاہتے ہو مجھ سے ویسے تم ہو ہی نہیں جیسے دیکھتے ہو تم ایک جھوٹے مکار انسان ہو ہولو فیرہ ایسا کچھ نہیں کرنا کہ بعد میں بچتا نہ پڑے آئی سمجھ جو تم نے دیکھا اس کی حقیقت نہیں بتا سکتا مگر اتنا جان لوگے میرا اس عورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور شہزاتی سے جو کھیل میرے اور میری خالہ کے ساتھ کھیلا تم نے اس بات کی کیا صفحہ ہی دوگے کہ تم نے میری آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بولا مجھ سے تم جانتے ہو میری خالہ سے دشمن ہی ہے تمہاری تم نے ہمیشہ کے لیے جتا کر دیا ہمیں الگ تو ہمیں کوئی بھی نہیں کر سکتا دیکھو ذرا میری طرف شاید تم بھی ہم دونوں کے درمیان نہیں آسکتی سنو میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں کہا اور یہ فرض تھا میرا جس سے میں نے آدھا کیا صرف لفاظی کرنی آتی ہے تمہاری ہر بات صرف لفاظی ہے اوران تم اپنے فرائض کی بات کرتے ہو نا تم مجھ پر ایک آخری احسان کر دو میری خالہ نے شہنشاہ کو خط لکھا ہے روم کی جلاد کو یہاں بھیجائے اور وہ ہے کون آخر تم نے ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ دی ہے اوران میری خالہ کو تم نے اپنا دشمن بنا لیا صرف ہماری محبت ہی نہیں بلکہ تم نے اہام انسان کو بھی خطر میں ڈال دیا ہم دونوں کی حق میں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا کم از کم لوگوں کیلئے کچھ کر لینا روم کا جلاد یہاں ہمارا کام ختم ہوا اندرہ چلو روم کا جلاد آخر ہے کون ہولو فیرا چلو اندرہ چلو بھائی کون ہولو فیرا کہاں جا رہی ہے سب ٹھیک تو ہے بھائی دراصل مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے لیکن سمجھ نہیں آرہا کس کا حل کیسے نکلے گا فاتپا نے صحیح کہا لیکن میں حل کرلوں گا ہم اسے حل کریں گے بھائی تم نے کیا کیا سب ٹھیک ہے میں اپنے دل کو خاموش کر چکا ہوں اب سے میری اقل ہی میری ترجیح ہے اور وہ ہی سیدھے راستہ دکھائی چلو نہیں نہیں میں آلگن خاتون سے بات کروں گی کہ اس مسئلے میں ہماری مدد کریں تمہارا فریضہ پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا اس دفعہ بیوی اور بچے سے دور رہو گئے گرمیان کے ساتھ رہو گئے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اب محفوظ رہیں گے کیونکہ وہ اب آپ کے حوالے ہیں انسوان سردار اس مان نے بزن تینیوں کو زیر کر دیا سب ہی حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اس نے یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے ہمیں اسی وقت اس مان سے چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے تھا اگر اس دن ہم ہموش محمد خاموش ہم سے غلطی ہوئی اور ہم خاموشی سے اس کی قیمت چکائیں گے خاموشی سے اسمان سردار تیکفور نے ان پر مقرر کیا گیا محصول بھیجا ہے موسیقی جاؤ حکمرانوں سے کہہ دو اگر اس میں سے ایک سکہ بھی کم ہوتا ہے تو میری گرفت میں ان کی سانسے ہوں گی مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا اسمان صاحب اپنی ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کے ٹوٹنے کی سوچ رکھنا سلطنت سے لگاؤ ہے لگتا ہے کہ اس چیز نے آپ کی بصیرت چھین لی ہے یاکوب سردہ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ غلطی صدہر نہ شاہتے ہیں یہ میری نظر میں آپ کو عظیم بناتا ہے میں آپ کو دل سے معاف کرنا چاہتا ہوں مگر اس میں بھی وقت ہے کس وقت کی بات کر رہے ہیں اسمان سردار اقدار کا لالچ جلتی ہویا کے مانند ہے کتنے لوگ ہیں جو خاک ہو چکے میری ریاست کے ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ یہ خواہش برقرار رہے آپ کی ہمیشہ آپ کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھنا چاہتا ہوں میں اگر تو ایسا ہوتا ہے تو یقیناً ماف کر دوں گا مگر ابھی میں نے معاف نہیں کیا انشاءاللہ اسمان سردار انشاءاللہ آپ کا شکریہ راستہ کھلا ہے جائیے سلامتی کے ساتھ بابا نہیں کرے ایسا خموش رہو محمد چاہلا لیانسو موسیقی 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 جناب جناب حالو فراب سردی علاقے میں کسی کے آنے کا بتا رہی تھی وہ اسے روم کا جلاد کہتے ہیں آہ موسیقی 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 یہاں تک کہ اس نے شہنشاہ کے سامنے جا کر اس کے لوگوں کو جانت سے مار دیا اب لگتا ہے کہ شہنشاہ سے اس کے تعلقات بہتر ہو گئے اب وہ ہم پر حملہ کرنے آئے گا بابا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا کہاں نہ حالات مشکل ہونے والے اللہ مدد کرے گا آمین آجاؤ گونج خاتون غازی یہاں سنا جائے والدہ مجھے انہیں روک میں دیجئے چھپو جاؤ جانور کئی گے سپایوں جاری رکھو ذرا جب تک موں نہیں کھولو گے عزیت ملے گی زندگی چاہتے ہو تو پتاؤ سردار گندوس کہو ہے کارا جلہ سن بہت دلے رہے ہیں تمہارے گلے میں کس کا پٹا ہے پتہ نہیں ہاں اب تو تاج الدین نویان کی خدمت کر رہا ہے کیا لوں انتقام تم سے انتقام تو میں تم سے لوں گا تمہارا سر کٹ کے جو میرے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں میں ان کا وفدار ہوں اچھی طرح خدمت کر آسکی اچھی طرح شامل جناب چلو عزیت دینا شروع کرو بیسے جو آپ کا حکم آہ بس مرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے جناب اپنا مو ضرور کھولے گا چلو بھائی کٹو چلو بھائی کٹو چلو ٹھیک ہے بتاتا ہوں جو کچھ پتا ہے بتاؤں گا اُلجائے توہان کے بھدیجے تاج الدین نویان یعنی شہر آئیں گے اپنے سردار عثمان کو بتا دینا ڈرو بھت عثمان کے چلو سپائیوں اور سکون رہو تاج الدین نویان تمہارے اس شہر میں صرف بات کرنے آ رہے ہیں یاگیز عثمان صاحب کو خبر دو چوکم آپ کا ایلچم کے باپ گندوس کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے کہا کہا کہو اسے تاج الدین نویان کے ملک میں ایک محفوظ بنا گا میں رکھا ہے کارادری کی جگہ پر کیا تم وہاں جا سکو گے جس سے اتنا در رہے ہو کیا اس کا مقابلہ کر سکو گے سب ختم ہو چکا ہے اس وقت اپنے بارے میں سوچو عثمان بے وخووی مت کرو چلو چھوڑ دو اسے حضور تاج الدین نویان بات کرنے کے لیے یعنی شہر آ رہا ہے اب کیا کرو گے اسمان بات سنو میرے یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا گربوز کے ساتھ جو ہوا یاد ہے مجھے سپاہیوں سر اترنے تک یہ زندہ رہنا چاہیے ہر ہڈی توڑ دو اس کی جیسا ہو کم حضور مجھے نہیں لگتا کہ سعادت خاموش رہے گی آلگن دھیان رکھنا ہے تمہیں اس وقت وہ ناراض ہے محتاط رہنا کام آ سکتا ہے آلگن ہمارے مہمان کہاں ہے فاطمہ کے ساتھ دستر خان پڑ ہم والدہ ان سے ملے یہ ہے ایل جم خاتون اکباش گندو سردار کی بیٹی میرا نام ایل جم خاتون ہے خوش شام دید میری بیٹی میں ملہون خاتون ہوں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا افسوس ہے مجھے میں بالا خاتون ہائیمہ اممہ کے نصب سے ہے سنا ہم نے محل میں خوش شام دید بہت شکریہ اسمان صاحب سے کب مل سکتے ہیں وہ میرے والد اور بھابی کو بچانے کے لیے میرے انتظار کر رہے ہیں اسمان صاحب اپنے کاموں سے فارح ہو کر آپ کو بلا لیں گے اگر آپ چاہیں تو آرام کریں کپڑے بھی تبدیل کر لیں تو اچھا ہے آلگن ایل جم خاتون کو کمرے میں لے چاہ کر ان کے کپڑے تبدیل کرواؤ اس کی ضرورت نہیں جب تک بابا اپنا عہدہ نہ سنبھال لیں تب تک کبیلہ میرے حوالے ہے اور تب تک میرا لباس یہ ہی رہنے والا ہے سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیا ہے عوام کو ثابت قدم رکھنے کیلئے بالا خاتون بابا کے واپس آنے تک یہ لباس ایک مرد کی طرح پہنا ہے بہت اچھی سوچ ہے ملچم خاتون ضرور جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو کافی متاثر ہوں گے انشاءاللہ جلد ہی آپ اپنے خاندان سے ملیں گی اور آپ کی محنت رنگ لائے گی انشاءاللہ اندر آنے کی اجازت چاہتی ہو اجازت ہے قسمت اسمان صاحب دیوان میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں خاتون شکر ہے حوشیار اور بہت بہدر ماشاءاللہ اگر میں ایسے کپڑے پہننے کا کہوں تو مجھے اجازت نہیں ملتی اور آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں پیاری بیٹی تم تو اس لباس میں پری جیسی لگتے ہو تمہارا کیا مقابلہ بالا تم کیا سوچ رہی ہو تمہیں وہ پسند نہیں آئی پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر وقت بتائے گا ہمیں چلیں موسیقی